السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ طالب علموں آج ہم کلاس ایٹھ نائن اینڈ میٹرک کے لیے اردو کی کتاب کا سیکنڈ چپٹر پڑھیں گے جو کہ ہے امید کی خوشی امید کی خوشی کے مسننب سرسید احمد خان ہے جن کی ولادت اٹھارہ سو سترہ میں ہوئی اور ان کی وفات اٹھارہ سو اٹھانوے یعنی کہ ایٹین نائنٹی ایٹ میں ہوئی تقریباً اکیاسی سال کی عمر انہوں نے پائی سرسید احمد خان متعدد کتابوں کے مسننف رہے ہیں اور ایک رسالہ بھی انہوں نے نکالا تیزیب الاخلاق کے نام سے ایک رسالہ بھی نکالا تھا سرسید احمد خان نے تعلیم پر بہت زیادہ توجہ دی اور علیگر میں ایک اسکول بھی قائم کیا تھا جو بعد میں یونیورسٹی کے عہدے تک پہنچ گیا یونیورسٹی کے درجے تک پہنچ گیا ہے سرسید احمد خان کو انگریز حکومت نے سر کا خطاب دیا تھا آپ کی مشہور کتابوں میں اسار السنادیت خطبات احمدیہ ازباب بغاوت ہند شامل ہیں اس کے علاوہ بھی آپ کی بہت ساری کتابیں ہیں لیکن مشہور کتابیں یہ ہیں یہ تو تھا ایک چھوٹا سا مختصر سا تعرف سبق کے مصنف کے حوالے سے اب ہم چلتے ہیں سبق کی طرف جس کا عنوان ہے امید کی خوشی امید یعنی کہ ایک سہارا اچھے مستقبل کی ایک آس اس کی ایک خوشی جو دلی کیفیات جو ہوتی ہے خوشی جو ہوتی ہے اچھے مستقبل کے لیے کہ میں آئندہ مستقبل میں یہ کام کر لوں گا یہ کام ہو سکتا ہے یہ ایسا ہو سکتا ہے یہ ایسا ہو سکتا ہے وہ ایک اچھی امید ایک اچھا سہارا ایک آس جو ہوتی ہے اے آسمانوں کی روشنی اور اے نا امید دلوں کی تسلی امید تیرے ہی شاداب اور سرسبز باغ سے ہر ایک محبت کا پھل ملتا ہے تیرے ہی پاس ہر درد کی دوا ہے تجھی سے ہر ایک رنچ میں آسودگی ہے اکل کے درمیان جنگلوں میں بھٹکتے بھٹکتے تھکا ہوا مسافر تیرے ہی گھنے باغ کے سر سرسبز درختوں کے سائے کو ڈھونتا ہے وہاں کی ٹھنڈی ہوا خوش الہان چانوروں کے راگ بہتی نہروں کی لہرے ان کے اس کے دلوں کو راحت دیتی ہیں اس کے مرے ہوئے خیالات کو پھر زندہ کرتی ہیں تمام فکریں دل سے دور ہوتی ہیں اور دور دراز زمانے کی خیالی خوشیاں سب آ موجود ہوتی ہیں یعنی امید ایک ایسا انسان کے لئے ایک ایسا سہارہ ہے اچھے مستقبل کے خواب دیکھنے کا ایک ایسا سہارہ ہے جس کے بنیاد پہ انسان اپنی ساری زندگی گزار دیتا ہے ایک اچھی امید کے سہارے انسان اپنی ساری زندگی گزار دیتا ہے کہ آج ایسا ہے تو میرا آنے والا دن آج سے زیادہ بہتر ہوگا آج سے زیادہ اچھا ہوگا آنے والے دن میں جو آج کی ناکامی ہے میں اس کو کور کر سکتا ہوں اس کو آج کی ناکامی میں کل کی کامیابی میں تبدیل کر سکتا ہوں اچھی امید کے سارے وہ ساری زندگی گزار دیتا ہے انسان دیکھ نادان بے بس بچہ گہوارے میں سوتا ہے اس کی مسیبت صدہ ماں اپنے دندے میں لگی ہوئی ہے اس گہوارے کی ڈوری بھی ہلاتی جاتی ہے ہاتھ کام میں اور دل بچے میں ہے زبان سے اس کو یوں لوری دیتی ہے ایک چھوٹا نادان معصوم سا بچہ شیرخار بچہ جو گہوارے یعنی جھولے میں سو رہا ہے اس کی مسیبت زیادہ ماں مسیبت زیادہ ماں سے مراد یہاں پہ یہ ہے اس کی غریب ماں جس کے ذہن دل و دماغ پہ فکروں کا سایہ ہے کہ ایسا آج یہ ہے آج ہمارے پاس یہ نہیں ہے یہ کرنا ہوگا کل ایسا کرنا ہوگا یہ بہت سارے کام کرنا ہوگا مطلب ہر طرح کی اس کے پاس فکر ہے بچے کے حوالے سے بچے کے مستقبل کی حوالے سے شوہر کی حوالے سے شوہر کے روزگار کی حوالے سے گھر گرستی چلانے کی حوالے سے مطلب ہر طرح کی اس کے ذہن میں سوار ہے یعنی کہ خیالات سوار ہے اور اسی دوران وہ بچے کو لوری بھی دیتی جاتی ہے جو کہ کچھ اس رہا ہے سوارے میرے بچے سوارے اے اپنے باپ کی مورد اور میرے دل کی ٹھنڈک سوارے اے میرے دل کی کمپل سوارے بڑھ اور پھل پھول تجھ پر کبھی خضا نہ آنے پائے تیری ٹہنی میں کوئی خار کبھی نہ ٹوٹے کوئی کٹھن گھڑی تجھ کو نہ آوے کوئی مسیبت جو تیرے باباپ نے بھکتی تو نہ دیکھے سوارے میرے بچے سوارے یعنی کہ جو ماں ہے بچے کی جو فکروں میں گھریوی ماں ہے وہ اپنے بچے کو ایک لوری دیکھے سولا رہی ہے اور وہ لوری کچھ اس طرح دیتی ہے میرے بچے سوجا میرے اپنے باپ کی سورت یعنی اپنے باپ کی سورت سے ملتے ہے جھلتا بچہ یعنی کہ بچے کی امشکل جو ہے وہ اپنے باپ سے ملتی ہے وہ اس کے دل کی ٹھنڈا کے آنکھوں کا نور ہے اسی بچے کو دیکھتے دیکھ کر وہ جیتی ہے خوش ہوتی ہے اس کو آنے والے مستقبل میں نیک خواہشات کی دعا دیتی ہے کہ آنے والے زندگی میں تجھے بڑھ چڑھ کر پھول پھول ملے یعنی کہ کامیابی اور کامرانی ملے تجھے کبھی خزان آئے یعنی کہ تجھے کبھی ناکامی کا مو نہ دیکھنا پڑے تیری ٹہنی میں کبھی کوئی خار کوئی خار کبھی نہ ٹوٹے یعنی کہ اچھی پرسکون زندگی چلتے ہوئے کوئی ایسا واقعہ نہ ہو کہ جو اس کو مایوسی کی طرف لے کر آئے یعنی کہ وہ ہمیشہ ایک اچھی امید کے سارے اور اس کی زندگی میں کبھی کوئی ایسی مشکل گھڑی نہ آئے کوئی ایسی پرابلم نہ آئے کوئی ایسی پریشانی نہ آئے جیسی اس کے ماباپ نے بھکتی اپنی زندگی میں بھکتی ہے یعنی کہ وہ بہت سکون سے آرام اور آسائش والی زندگی خوشحال زندگی گزارے میری آنکھوں کے نور میرے دل کے سرور میرے بچے سورے تیرا مکڑا چان سے بھی زیادہ روشن ہوگا تیری شہرت تیری لیاقت تیری محبت جو تُو ہم سے کرے گا آخر کار ہمارے دل کو تسلی دے گی تیری ہستی ہمارے اندھیرے گھر کا اجالہ ہوگی تیری پیاری پیاری باتیں ہمارے غم کو دور کریں گی تیری آواز ہمارے لیے خوش آئند راگنیاں ہوں گی سورے میرے بچے سورے یعنی کہ آگے ماں اس طرح لوری دے رہی ہے اس لوری کا مفہوم کچھ اس طرح بن رہا ہے میری آنکھوں کے نور میرے دل کے سرور یعنی کہ میری آنکھوں کے تھنڈک میری دل کا سکون چین اس کو اپنے بچے کو چاند سے تشبیح دے رہی ہے یعنی کہ اپنے بچے کو کہہ رہی ہے کہ تیرا چہرہ چاند سے زیادہ روشن ہو تیری شہرت یعنی کہ تیری شہرت مشہور ہو تیری لیاقت اکلمندی جو ہے تیری محبت جو تُو ہم سے کرے گا آخر کار ہمارے دل کو تسلی دے گی یعنی کہ تُو بڑا ہوگا بچہ بڑا ہوگا وہ اپنے ماباپ سے محبت کرے گا جس طرح محبت جس طرح ماباپ بچپنے میں اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں وہ اسی محبت کا ان کو جواب دے گا یعنی تیری حسی ہمارے اندھیرے گھر کا اجالہ ہوگی یعنی کہ جب بچے کی کھلکہار یا حسی گھر میں گنجے گی تو وہ ایک غریب کا جو گھر ہے غریب ماباپ کا جو گھر ہے وہ اس میں ایک روشنی کی کرن لے کر آئے گی ایک اجالہ کر دے گی تیری پیاری پیاری باتیں ہمارے غم کو دور کریں گی یعنی کہ وہ اپنے نادانی میں بچونے میں جو الگ الگ مختلف موضوع پہ وہ اپنے ماباپ سے سوال کرے گا پیاری پیاری کے دوران جو اس کے مزاق ہوں گے وہ کرے گا وہ ان کے غریب ماباپ کے غم کو کچھ وقت کے لئے ختم کر دیں گے اور وہ بھی اپنے بچے کے ساتھ خوش ہوں گیا تیری ہواس ہمارے لئے خوش آئند راگنیاں ہوں گی یعنی کہ اپنے بچے کی آواز سنن کے وہ ایک خوشی سے جھوم اٹھیں گے یعنی کہ ان کے لئے ایک مصررت کا گی راگنیاں یعنی کہ مصررت کا گی ہوگا جو بچے کی آواز میں سنیں گے اے ہماری امیدوں کے پودے سورے بولو جب اس دنیا میں ہم تم سے جدہ ہو جاویں گے تو تم کیا کروگے تم ہماری بے جان لاش کے پاس کھڑے ہوگے تم پوچھوگے اور ہم کچھ نہ بولیں گے تم روگے اور ہم کچھ رہب نہ کریں اے میرے پیارے رونے والے تم ہمارے دھیر پر آ کر ہماری روح کو خوش کروگے آہ ہم نہ ہوں گے اور ہماری یادگاری میں آنسو بہاؤگے اپنی ماں کا محبت برا چہرہ اپنے باپ کی نورانی کہ اس وقت ہماری اس وقت ہماری محبت یاد کر کے تم رنجیدہ ہوگے سورے میرے بچے سورے میرے بالے سورے یعنی اس کے بات کہتی ہے کہ جب بچہ بڑا ہو جائے گا اور جو بھی اس دنیا میں آیا اسے اس دنیا سے جانا ہی ہے ماں یہ کہتی ہے کہ جب میں اس دنیا میں نہیں رہوں گی تمہارا ہماری یاد میں ہوگے ہم تمہیں دلاسہ نہیں دے پائیں گے تم ہماری قبر پر آوگے دھیل کا ایک ورڈ یہاں پر آیا ہے تم ہمارے دھیل پر آکے ہماری روح کو خوش کروگی یعنی کہ تم ہماری قبر پر آوگے فاتحہ وغیرہ پڑھوگے دعا کروگے تو ہماری لئے احسال سواب کر دیں یعنی وہ یہ کرے کہ تم احسال سواب کروگے لیکن کسی بھی طرح ہم کوئی بھی مدد نہیں کر سکیں گے یہ امید کی خوشیہ ماں کو اس وقت تھی جب بچہ غوگا بھی نہیں کر سکتا تھا مطلب یہ ایک خوشی تھی امید تھی ایک اس وقت وہ ماں اپنے بچے سے اتنی ساری خوشیاں بان لیتی امید بان لیتی مگر جب وہ ذرا بڑا اور بڑا ہوا اور معصوم حسی سے اپنی ماں کے دل کو شارت کرنے لگا اور امہ امہ کہنے لگا اس کی پیاری آواز ادھورے لفظوں میں اس کی ماں کے کان میں مکتب سے اس کو سروکار پڑا رات کو اپنی ماں کے سامنے دن کا پڑھایا پڑھا ہوا سبق غم زدہ دل سے سنانے لگا اور جب کہ وہ تاروں کی چھاؤں میں اٹھ کر ہاتھ مون دھو کر اپنے ماں باپ کے ساتھ صبح کی نواز میں کھڑا ہونے لگا اور اپنے بے گناہ بے دل بے گناہ دل بے گناہ زبان سے بے ریا خیال سے خدا کا نام پکار نے لگا امید کی خوشیاں اور کس قدر زیادہ ہو گئیں اس کے ماں باپ اس معصوم سینے سے سچی ہمدردی دیکھ کر کتنے خوش ہوتے ہیں ہماری پیاری امید تو ہی ہے جو انسان جب سے دنیا میں آتا ہے اور جب تک دنیا میں رہتا ہے یعنی کہ چاہے اس کی دس سال کی زندگی ہو چالیس سال کی زندگی ہو اسی سال کی زندگی ہو جب تک دنیا میں رہتا ہے انسان روز آنہ روز کے معمولات کے حساب سے بھی ایک اچھی آس ایک اچھی امید کے سہارے زندہ ہوتا ہے کہ آج کا دن ایسا تھا تو آنے والا دن آج کے دن سے اور زیادہ بہتر ہے آج میں یہ کام نہیں کر سکتا تو آنے والے دن میں یہ کام کر لوں گا آج اس کام میں اس معاملے میں کسی بھی وجہ سے مجھے ناکامی ہوئی ہے تو کل میں اس کو اور زیادہ بہتر کر سکتا ہوں اس کو اور اچھے طریقے سے کر سکتا ہوں تاکہ مجھے کامیابی حاصل ہو یہی ساری بات ہے کہ اس چپٹر میں سر سیون کانے کہا ہے کہ انسان جب سے دنیا میں آتا ہے اور جب تک دنیا میں رہتا ہے وہ اپنا ہر دن امید کے سہارے گزارتا ہے جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے معصوم ہوتا ہے تو اس سے وہ خود تو کیونکہ بول نہیں سکتا سوچنے سمجھنے کی اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کیونکہ بچہ چھوٹا ہوتا ہے اس سے اس کے ماباپ کو بہت زیادہ امیدیں ہو جاتی ہے امید کا مقصد وہ وہاں پر بھی موجود ہے بچہ خود تو کسی چیز کی امید نہیں کرتا کیونکہ بہت معصوم ہوتا ہے لیکن اس معصوم بچے سے اس کے ماباپ کو بہت زیادہ امیدیں ہو جاتی ہیں کہ آنے والے وقت میں یہ بچہ ہمارے لئے کیا کچھ کرے گا کس طرح کچھ کرے گا جب بچہ پانی سے لیکن وہ بڑھا پہ سفر پہ پہ جاتا اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ کبر میں پاؤں لٹکا ہے بیٹھا ہوتا ہے یعنی کہ اپنے آخری وقت میں ہوتا ہے لیکن وہاں پر بھی امید کے سہارے ہی اپنی زندگی کے آخری ایام گزار رہا ہوتا ہے اس پیراگراب کی آخری لائن جو ہم نے پڑھی تھی امید تو ہی ہے جو مہد سے لہد تک لہد یعنی کہ قبر تک ہمارے ساتھ رہتی ہے یہ زندگی کے آخری ایام میں بھی انسان ایک امید کے سہارے ہوتا وہ امید بحیسیت مسلمان بحیسیت امت محمد ہماری مقفرت فرما دے آگے چلتے ہیں دیکھ وہ بے گناہ قیدی اندھیر کوئے میں سات تیہ خانوں میں بند ہے اس کا سورج کا چمکنے والا چہرہ زرد ہے بے یار و دیار غیر قوم غیر مذہب کے لوگوں کے ہاتھوں میں قید ہے بڑھے باپ کا غم اس کی روح کو صدمہ پہنچاتا ہے قید خانے کی مصیبت اس کی تنہائی اس کا گہرہ اندھیرہ اور اس پر اپنی بے گناہی کا خیال اس کو نہایت ہی رنجیدہ رکھتا ہے اس وقت کوئی اس کا ساتھی نہیں ہے مگر اے ہمیشہ زندہ رہنے والی امید تجھ ہی میں اس کی خوشی ہے اچھا یہ آخری پیراگراف جو ہے سٹوڈنٹ یہ جو بات کی جاری ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ریلیٹ ہے مسننف یعنی سرسیہ احمد خان نے آخری پیراگراف لکھا ہے حضرت یوسف علیہ السلام سے یعنی ان کے بھائی جب ان کو کوئی میں جا کے پھیک دیتے ہیں والی صاحب کو آکے کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کے والد صاحب کو کہتے ہیں کہ بیڑی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کھا لیا ہے جب کہ ایسا نہیں ہوتا وہ خوہ میں گر جاتے ہیں پھر وہاں سے کافلہ گرتا ہے خیر یہ لمبا موضوع ہے جو بہت لمبا چلے جا ان شوڑی بتاتا ہوں کہ جب قید میں پہنچ جاتے ہیں مصر میں قید میں ہوتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام بھی جب قید خانوں میں ہوتے ہیں سورج کی روشنی بھی اس جگہ تک نہیں پہنچ رہی ہوتی ہے بلکل اندھیرہ ہوتا ہے لیکن وہاں پر ان کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا لیکن یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ خوشی ہوتی ہے کہ اس امید کے سہارے وہ امید ایک آس لگائے ہوتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی تو اس قید خانے سے وہ بہار آئیں گے اللہ تبار اللہ ان کو کبھی نہ کبھی رہائی نصیب کرے گا یہ تھا آپ کا چپٹر امید کی خوشی جس کے مصنف سر پڑھا اور یہ سرسید احمد خان کے مزامین ان مزامین سرسید سے لیا گیا تھا اور اس چپٹر کا کام جو ہے وہ آپ کو وارٹس اپ کر دیا جائے گا شکریہ